اسلام علیکم لرن مور ویت نادر کازمی میں خوش آمدید ہم نے اب تک ناؤن اور اس کے کائنٹس کو اور پروناؤن اور اس کے کائنٹس کو پارس آف سپیچ میں سے ڈیفائن کر دیا ہے اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو وزٹ کریں یا پھر نیچے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں چلے جائیں وہاں سے آپ یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایجیکٹیو اور اس کے تمام کائنٹس کو اردو ایکسپلینیشن کے ساتھ ڈیفائن کرنے والے ہیں اور سب سے اہم بات کہ جو کچھ سیمیلر تھنکس ہیں پروناؤن کے کائنٹس اور ایجیکٹیو کے کائنٹس میں ہم انہیں بھی ڈیفرنشیئٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھی کے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری جو مزید گرمہ کی ویڈیوز ہیں ان کی نوٹیفکیشنز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اور آپ ہم سے جڑے رہیں تو چلیے بغیر دیر کی یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دیفنیشن آف ان ایجیکٹیو یعنی جو ایک ایجیکٹیو ہوتا ہے جسے ہم اردو میں صفت کہتے ہیں وہ ناؤنس یا پرونانس کو ڈسکرائب کرتا ہے انہیں موڈیفائی کرتا ہے یعنی ان کی وضحات کرتا ہے ہمیں ان کے بارے میں بتاتا ہے انفورمیشن دیتا ہے یعنی عام طرح جو ایجیکٹیو ہوتے ہیں وہ ناؤنس یا پرونانس کی خاصیت سائز شیپ جیوریشن اور بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں فور اگزمپل بلو اسکائے یہاں پر بلو ایک ایجیکٹیو ہے کیونکہ یہ ہمیں ایک ناؤن اسکائے اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس کا رنگ نیلا ہے یعنی ایجیکٹیو ہم انہیں کہتے ہیں ان الفاظ کو کہتے ہیں جو ہمیں ناؤن جا پرونانس کی انفورمیشن دیتے ہوں اسی طرح ایک اور ایجیکٹیو ہے کلیور بوائی یعنی ہوشیار لڑکا اب کلیور یہاں پر ایک ایجیکٹیو ہے کیونکہ یہ ہمیں ایک ناؤن بوائی ہے اس کے بارے میں انفورمیشن دی رہا ہے کہ وہ ہوشیار ہے اسی طرح ڈینجرس بیٹسمن یعنی خطرناک کھلاڑی ڈینجرس ایک ایجیکٹیو ہے جو ہمیں بیٹسمن ایک ناؤن ہے اس کے بارے میں انفورمیشن دی رہا ہے کہ وہ بہت خطرناک ہے یعنی جو adjectives ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح کے سوالات کے جوابات دینے میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں جیسے what kind اس کا مطلب ہے کس قسم کا how many کتنے which one کون سا how much کتنا یا پھر کتنے جب ہم اس طرح کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں تو ان میں بھی ہم adjectives کا استعمال کرتے ہیں for example ایک question ہے what kind of player does that team possess یعنی اس team کے پاس کس قسم کا کھلاری ہے تو میں نے جواب میں کہا their team has a dangerous best man یعنی اس team کے پاس ایک خطرناک کھلاری ہے اب dangerous ایک adjective ہے چونکہ میں نے ایک سوال جو تھا what kind تو اس کے جواب میں میں نے یہ adjective استعمال کیا اور اسی طرح کے ایک اور question ہے how many chocolates are in your pocket تو میں نے جواب میں کہا i have 10 chocolates in my pocket یعنی میری جب میں 10 chocolates ہیں اب یہاں پر 10 ایک adjective ہے لیکن یہ ایک numeral adjective ہے کیونکہ یہ ہمیں nouns کے تعداد کے بارے میں بتا رہا ہے اور اسی طرح ایک اور question ہے which one do you like from those cars یعنی تم ان کاروں میں سے کس کو پسند کرتے ہو تو میں نے جواب میں کہا i love that red car میں اس لال کار سے پیار کرتا ہوں اب یہاں پر that red ایک adjective ہے کیونکہ یہ ہمیں اس noun جو car ہے اس کے color کے بارے میں تو بتا رہا ہے کہ یہ red ہے لیکن اس کے ساتھ یہ اس کی طرف اشارہ بھی کر رہا ہے یعنی that that ایک demonstrative word ہے یعنی جب کوئی چیز ہم سے دور ہوتی ہے اور وہ singular ہوتی ہے تو اس کی طرف ہم اشارہ کرنے کے لیے that کا استعمال کرتے ہیں جس طرح ہم نے demonstrative pronoun میں بھی پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا that ایک demonstrative word ہے یعنی یہ اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو that red ایک adjective تو ہے یعنی اس میں ہمیں noun کے color کے بارے میں بتایا تو جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کی طرف اشارہ بھی کیا جا رہا ہے تو اسی لیے ہم اسے demonstrative adjective کہیں گے اسی طرح کا ایک اور question ہے how much money do you earn یعنی تم کتنے پیسے کماتے ہو اس کا جواب میں نے دیا I earn more money یعنی میں بہت سارے پیسے کماتا ہوں more ایک adjective ہے لیکن یہ ایک quantitative adjective ہے کیونکہ یہ ہمیں noun کے مقدار کے بارے میں بتا رہا ہے اس کے ساتھ کچھ ایسے بھی adjectives ہیں جو اس طرح کے questions میں fit نہیں آتے it means there are several kinds of adjectives یعنی adjectives کے بہت سارے اقسام ہیں kinds ہیں تو چلیے اب انہیں one by one divine کرتے ہیں the first kind of an adjective is descriptive adjective یا پھر جسے ہم adjective of quality بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر qualitative adjective اسے ہم اردو میں صفت پسفی یا پھر خاصیت کہتے ہیں اب ان کی definition کیا ہے these adjectives describe nouns and pronouns یعنی یہ جو adjectives ہوتے ہیں یہ nouns یا pronouns کو describe کرتے ہیں بیان کرتے ہیں in simple words سادہ لفظوں میں these adjectives provide information about quality color shape and heights of nouns and pronouns یعنی یہ جو adjectives ہوتے ہیں یہ nouns اور pronouns کی خاصیت color shape اور height کے بارے میں ہمیں information دیتے ہیں for example she is a beautiful woman یعنی وہ ایک خوبصورت عورت ہے a beautiful ایک adjective ہے کیونکہ یہ ہمیں ایک noun woman یہ لے لیں یا پھر she ایک pronoun ہے اس کے بارے میں information دے رہا ہے کہ وہ خوبصورت ہے اسی طرح he is black in color یعنی وہ رنگ میں کالا ہے اب black ایک adjective ہے جو ہمیں he ایک pronoun ہے اس کے بارے میں information دے رہا ہے کہ اس کا رنگ کالا ہے ali is handsome ali handsome ہے اب handsome ایک adjective ہے جو ہمیں ایک noun ali ہے اس کے بارے میں information دے رہا ہے کہ وہ handsome ہے rehan is tall rehan لمبا ہے اب tall ایک adjective ہے جو ہمیں ایک noun ہے رہان اس کے بارے میں information دے رہا ہے کہ اس کا قد لمبا ہے تو یہ تھے descriptive adjectives یعنی جسے ہم adjective of quality یا پھر qualitative adjectives کہتے ہیں اب ہم چلتے ہیں the second type of adjective it means an adjective of quantity یا پھر جسے ہم quantitative adjective بھی کہہ سکتے ہیں اور اسے ہم اردو میں صفت مقداری کہتے ہیں اب اس کی definition کیا ہے چلیے دیکھتے ہیں these adjectives provide information about the approximate quantity of nouns and pronouns یعنی یہ جو adjectives ہوتے ہیں یہ nouns یا پھر pronouns کی approximate quantity کے بارے میں بتاتے ہیں یعنی exact number نہیں بتاتے اب approximate کا مطلب کیا ہے یعنی لگ بھگ اندازن for example some, few, enough, little, all, whole, any, several, etc یہ approximate quantities ہیں چلیے اب انہیں sentences میں استعمال کر کے سمجھتے ہیں there is some sugar in the jar اب اس sentence میں some adjective of quantity ہے کیونکہ یہ ہمیں کسی چیز کے مقدار کے بارے میں بتا رہا ہے اب وہ کیا ہے sugar یعنی چینی لیکن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں ذیک نمبر نہیں بتا رہا کہ کتنی چینی ہے لیکن یہ ہمیں approximately بتا رہا ہے یعنی اندازن لگ بھگ بتا رہا ہے کہ کچھ چینی ہے there is some sugar in the jar I don't have enough time یعنی میرے پاس کافی وقت نہیں اب یہاں پر enough ایک quantitative adjective ہے کیونکہ یہ ہمیں exact number نہیں بتا رہا کہ کتنا وقت ہے بس یہ بتا رہا ہے کہ کافی وقت تو enough ایک quantitative adjective ہے I have little faith in you مجھے تم میں تھوڑا سا اعتماد ہے اب اس سنٹینس میں little ایک quantitative adjective ہے کیونکہ یہ ہمیں approximately بتا رہا ہے کہ تھوڑا سا کتنا ہے یہ نہیں بتا رہا یعنی exact number نہیں بتایا جاتا quantitative adjective میں آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو الفاظ جو words ہم کو nouns یا پھر pronounce کے بارے میں information دیتے ہیں تو وہ adjectives کہلاتے ہیں لیکن جو words جس طرح کی information دے رہے ہوں تو پھر وہ اس طرح کے adjectives ہوتے ہیں اور کچھ adjectives ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں nouns یا پھر pronounce کے نمبر کے بارے میں بتاتے ہیں تو انہیں ہم numeral adjectives کہتے ہیں یا پھر adjectives of numbers these adjectives show the numbers of nouns and pronouns and their position in certain order یعنی یہ جو adjectives ہوتے ہیں یہ nouns یا پھر pronounce کا نمبر بتاتے ہیں یا پھر ان کی position بتاتے ہیں for example one, two, three, four and so on first, second, third, fourth and so on each, no, several, all, some, etc یعنی یہ جو سب ہیں یہ ہمیں nouns یا پھر pronounce کا نمبر بتاتے ہیں ان کے بارے میں ان کا تعداد بتاتے ہیں یا پھر ان کی position بتاتے ہیں for example two students were in the class یعنی class میں دو students تھے اب two ایک numeral adjective ہے اب یہ adjective ہے کیونکہ یہ ہمیں ایک noun ہے student اس کے بارے میں information دے رہا ہے تو یہ adjective تو ہوا لیکن adjective کا کونسا type ہے کونسا kind ہے numeral کیونکہ یہ ہمیں ان nouns کے بارے میں ان کا تعداد بتا رہا ہے یعنی وہ کتنے تھے دو تھے he is standing in the third row وہ تیسری کتار میں یعنی third row میں کھڑا ہے اب third ایک numeral adjective ہے کیونکہ یہ ایک pronoun he کی position بتا رہا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے and there are two types of adjective of numbers یعنی adjective of numbers کے two types ہیں two دو قسم ہیں first is called definite adjective of number جن میں one two three first second third آ جاتے ہیں اور انہیں definite adjective of number کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہمیں nouns یا پھر pronounce کا exact number بتاتے ہیں for example one man fell into the river یعنی ایک آدمی ندی میں گر پڑا اب یہاں پر جو one ہے یہ ایک definite adjective of number ہے کیونکہ یہ ہمیں ایک noun جو man ہے اس کا exact number بتا رہا ہے کہ وہ کتنا تھا یعنی ایک ہی تھا اور اسی طرح ali came in the second number یعنی ali دوسری number پر آیا اب یہاں پر جو second ہے وہ بھی ہمیں ایک noun ہے ali اس کا exact number بتا رہا ہے کہ وہ کون سے number پر آیا اور جو دوسرا type ہے adjective of numbers کا وہ ہے indefinite adjectives of number اب ان میں کون سے آتے ہیں some all several many each etc اور انہیں indefinite numeral adjectives اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہمیں nouns اور pronounce کا exact number نہیں بتاتے بس یہ approximately تعداد بتاتے ہیں for example some پاکستانی people live in foreign countries یعنی کچھ پاکستانی لوگ باہر ممالک میں رہتے ہیں تو یہاں پر جو some ہے یہ indefinite numeral adjective ہے کیونکہ یہ ہمیں exact number نہیں بتا رہا کہ کتنے لوگ باہر ممالک میں رہتے ہیں بس یہ لگ بھگ بتا رہا ہے کہ کچھ رہتے ہیں اب اب آپ آپ کے ذہن میں ایک question arise ہوا ہوگا کہ یہ جو some all several many each etc یہ adjective of quantity میں بھی تھے اور یہاں بھی ہیں تو ان میں difference کیا ہے فرق کیا ہے تو چلیے انہیں differentiate کرتے ہیں یہ جب adjective of quantity میں استعمال ہوتے ہیں تو these adjectives are used with uncountable nouns تو یہ یہ جو adjectives ہوتے ہیں وہ uncountable nouns کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں یہی ان کا سب سے بڑا فرق ہے کہ یہ uncountable nouns کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں adjective of quantity اب uncountable جنے ہم گن نہیں سکتے جو گنے جا نہیں سکتے for example there is some sugar in my cup یعنی میرے cup میں کچھ چینی ہے اب یہاں پر some adjective of quantity ہے کیونکہ یہ جس noun کے ساتھ استعمال ہوا ہے sugar وہ uncountable ہے یعنی اسے ہم گن نہیں سکتے while in the adjective of numbers these adjectives are used with countable nouns جب یہ جو adjectives of numbers میں جب استعمال ہوتے ہیں تو یہ countable nouns کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں for example there are some fruits in the kitchen یعنی کچھ fruits ہیں اب یہاں پر some adjective of number ہے کیونکہ یہ جس noun کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے وہ countable ہے تو یہی ان میں سب سے بڑا difference ہے جب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ان میں سے some اور several میں سے اگر یہ uncountable nouns کے ساتھ استعمال کیے گئے ہیں تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ adjective of quantity ہے لیکن جب یہ کسی countable nouns کے ساتھ استعمال کیے گئے ہیں تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ یہ پر as an adjective of number استعمال کیا گیا ہے I hope you understand demonstrative adjective صفت اشارہ a demonstrative adjective describes which noun or pronoun you are referring to یعنی یہ جو demonstrative adjectives ہوتے ہیں یہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کس noun یا پھر pronoun کی طرف اشارہ کر رہے ہیں and these adjectives include the words this that these and those اور ان میں شامل ہیں this that these those this used to refer to a singular noun close to you یعنی this وہ ایک singular noun کی طرف اشارہ کرنے کی لئے استعمال ہوتا ہے جو آپ کے نزدیک ہے and that used to refer to a singular noun far from you یعنی they بھی ایک singular noun کی طرف اشارہ کرنے کی لئے تو استعمال ہوتا ہے لیکن جو آپ سے دور ہو and these used to refer to a plural noun close to you اور جو these ہوتا ہے وہ plural noun کی طرف اشارہ کرنے کی لئے استعمال ہوتا ہے جو آپ کے close ہے یعنی نزدیک ہے and those used to refer to a plural noun far from you اور those بھی ایک plural noun کی طرف اشارہ کرنے کی لئے استعمال ہوتا ہے لیکن جو آپ سے far ہے دور ہے and the demonstrative adjectives always come before the word they are modifying یعنی یہ demonstrative adjectives ہوتے ہیں یہ ہمیشہ اس word یعنی اس noun سے پہلے استعمال ہوتے ہیں sentence میں جس کو یہ describe کر رہے ہوتے ہیں for example this car is mine یعنی یہ car میری ہے اب this یہاں پر demonstrative adjectives ہے کیونکہ یہ ایک noun کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ ہے car اور یہاں پر this میں اس لئے استعمال کی کیونکہ یہ جو car ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ میرے نزدیک ہے اگر یہ singular car مجھ سے دور ہوتی تو پھر میں this کی جگہ that کا استعمال کرتا یعنی that car is mine اب یہاں پر date ایک demonstrative adjective ہے جو ایک noun جو car اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے لیکن وہ دور ہے that car is mine کا مطلب ہے وہ car میری ہے اسی طرح اگر کوئی noun پلیورل ہو اور وہ آپ کی نزدیک ہو اور آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہو یعنی demonstrative adjective کو استعمال کر رہے ہو تو پھر نہ ہی آپ this کا استعمال کریں گے اور نہ ہی that کا بلکہ آپ استعمال کریں these for example these books are your یعنی یہ کتاب تمہارے ہیں یہاں پر these ایک demonstrative adjective ہے کیونکہ یہ books جو nouns ہیں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے لیکن یاد رکھیں کہ یہ books ہمارے قریب ہیں تب ہی ہم these کا استعمال کر رہے ہیں لیکن اگر یہ books ہم سے دور ہوتے اور یہ پلیورل ہیں تو پھر ہم these کی جگہ those کا استعمال کریں گے جیسے those books are your یعنی وہ خطاب تمہارے ہیں اب یہاں پر جو books ہیں جن کی بات کی جا رہی ہے جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ ہم سے دور ہیں تو اسی لئے ہم نے دوست کا استعمال کیا اور اب یہاں پر سب سے مزے والی بات اور سب سے اہم بات جو آپ کے ذہن میں ہوگی کہ انہیں ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں جب یہ کسی سینٹینس میں از ایز 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 استعمال ہوتے ہیں تو آپ اگر غور کر دیکھیں تو یہ اپنے فوراں بات ایک ہیلپنگ ورب اٹھاتے ہیں اب یہاں پر ایک ایز 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 اٹھایا ہے لیکن جب یہ سینٹینس استعمال ہوتا ہے تو یہ اپنے فوراں بات نہ ہیلپنگ ورب اٹھاتا ہے بلکہ ایک ناؤن اٹھاتا ہے جیسے یہ کار میری ہے دونوں سینٹینس کا مطلب سین ہے لیکن اس سینٹینس میں اس کے فوراں بات کیا ہے ہیلپنگ ورب اس اور اس سینٹینس میں اس کے فوراں بات ہے کار جو ہے ایک ناؤن تو یہ ایک بڑا ڈیفرنس ہے اگر اس کے فوراں بات اس آتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ نہ کہ demonstrative adjective ہے بلکہ یہ demonstrative pronoun ہے اور جب اس کے فوراں بات اگر کوئی noun آ جاتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ demonstrative adjective کے طور پر استعمال ہوا ہے that is a beautiful girl یعنی وہ ایک خوبصورت لڑکی ہے اب یہاں پر that ایک demonstrative pronoun ہے کیونکہ اس کے فوراں بات verb جو بھی ہے is that girl is beautiful یعنی وہ لڑکی خوبصورت ہے اب یہاں پر that ایک demonstrative adjective ہے کیونکہ اس کے فوراں بات girl جو ایک noun ہے وہ آتا ہے these are my kids یعنی یہ بچے میرے ہیں اب یہاں پر these ایک demonstrative those students are punctual وہ students punctual ہیں پابند ہیں اب یہاں پر those demonstrative adjective ہیں i hope کہ آپ نے ان دونوں کی ترمیان جو difference ہے وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا interrogative adjectives صفت استفعام these adjectives are used for asking questions یعنی یہ جو adjectives ہوتے ہیں یہ سوالات پوچھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ جو adjectives ہوتے ہیں یہ اپنے فورا بعد nouns کو carry کرتے ہیں یعنی انہیں اٹھاتے ہیں یعنی یہ صرف تین ہیں نمبر نمبر ون وچ نمبر ٹو وچ این نمبر ٹری ہوس وچ کار ٹو یو لائک یعنی تم کون سی کار پسند کرتے ہو وچ تینگ دس یو وان تی گیٹ یعنی وہ کون سی چیز لینا چاہتی ہے ہوس چائل اس دس یہ بچہ کس کا ہے آپ نے دیکھا کہ وچ کے بعد کار تھا کار ایک ناؤن ہے وچ کے بعد تینگ ہے اس کے بعد چائل ہے وہ ایک ناؤن ہے اور ان تینوں کے علاوہ جو ادھر کس چنز وار ہیں فار ایکزمپل ہو ہوم ہاو ایٹس ایکٹرہ وہ ایکجیکٹیف نہیں ہیں بیکاوز تی ٹان موڈیفائی ناؤن کیونکہ وہ ناؤن کو موڈیفائی نہیں کرتے فار ایکزمپل آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ بچہ کس کا ہے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو چائل اور وچ وار ہوس کو تب ہم ایکجیکٹیف کنسیڈر کرتے ہیں جب یہ اپنے فوراً بعد ناؤن کو کیری کرتے ہیں اور اگر وہ اپنے فوراً بعد ناؤن کو کیری نہیں کر رہے تو پھر ہم انہیں اگجیکٹیف کنسیڈر نہیں کریں گے یعنی انہیں اگجیکٹیف نہیں مانیں گے اب آپ کے مائن میں جو ایک سوال ہے اس کو حل کرتے ہیں کہ سر what is difference between interrogative pronouns and interrogative adjectives تو چلی انہیں differentiate کرتے ہیں جو interrogative pronouns ہوتے ہیں for example which is your ferrite car یعنی تمہاری پسندیدہ car کونسی ہے what do you want to get یعنی تم کیا حاصل کرنا چاہتے ہو whose is this child یہ کس کا بچہ ہے تو آپ نے یہاں پر دیکھا کہ which what who ان کے فوراً بعد helping verb کا استعمال کیا گیا ہے which کے بعد تھا is what کے بعد ہے do اور whose کے بعد ہے is لیکن جب ہم interrogative adjective کا استعمال کرتے ہیں جیسے which what whose تو ان کے فوراً بعد ہم nouns کو carry کرتے ہیں انہیں رکھتے ہیں اب اسی sentence کو اب اگر ہم interrogative adjective کی صورت میں بنائیں تو کیسے ہوگا which car is your favorite یعنی کون سی car تمہاری پسندیدہ ہے what thing do you want to get تم کون سی چیز لینا چاہتے ہو whose child is this یعنی یہ بچہ کس کا ہے پہلے تھا یہ کس کا بچہ ہے اور اب ہے یہ بچہ کس کا ہے سو this is only difference between these two کہ اگر ان کے فوراں بعد کسی helping verb کا استعمال ہوتا ہے تو یہ interrogative pronouns کہلہ جاتے ہیں اگر ان کے فوراں بعد کسی noun کو place کیا جاتا ہے تو یہ interrogative adjectives کہلہ جاتے ہیں very simple proper adjectives صفت خالص proper adjectives are the adjective forms of proper nouns یعنی یہ جو proper adjectives ہوتے ہیں یہ proper nouns جو اس میں خالص ہم نے پڑے ہیں ان کی adjective forms ہوتے ہیں وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں جب یہ proper adjectives جب کسی اور noun کو describe کرنے لگتے ہیں تو یہ proper adjectives بن جاتے ہیں وہ کیسے پاکستان پاکستان ایک proper noun ہے ایک country کا اب country ایک common noun ہے common noun ہم اسے کہتے ہیں جو ہم کسی کے بھی لئے commonly use کر سکتے ہوں جیسے country پاکستان بھی ہے انڈیا بھی ہے چائنا بھی ہے امریکہ بھی ہے etc لیکن proper nouns وہ ہوتے ہیں جو ہم کسی اور کے لئے commonly use نہیں کر سکتے ہوں جیسے پاکستان صرف وہی ہے جو ہے یعنی پاکستان ہی پاکستان ہے انڈیا پاکستان نہیں ہے چائنا پاکستان نہیں ہے امریکہ پاکستان نہیں ہو سکتا تو یہ پاکستان ایک proper noun ہے ایک country کا اور جب اس میں سے ہم proper adjective بناتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے پاکستان اب پاکستان کیا adjective ہے جی ہاں کیونکہ یہ کسی noun یا pronoun کو describe کر رہا ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ کوئی ہے جو پاکستان سے belong کرتا ہے تو وہ word جو کسی noun یا pronoun کو describe کرے تو وہ adjective کیوں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کیونکہ یہ ایک ناؤن جو ہے پاکستان اس سے لیا گیا ہے اس سے بنایا گیا ہے اسی طرح کے کچھ اور examples Asia Asian America American China Chinese Japan Japanese Iran Iranian India Indian And now I'm going to tell you a very important point that you have to keep in your mind کہ جو proper adjectives ہوتے ہیں یہ ہمیں allow کرتے ہیں کوئی بھی بات summarize کرنے کی in just one word یعنی for example instead of saying that food cooked in Chinese recipe یعنی ایک کھانا جو Chinese recipe کے حساب سے بنایا گیا ہے آپ distributive adjective جسے ہم اردو میں صفت تقسیمی کہتے ہیں اس کی definition کیا ہے an adjective used to refer each and every person or thing separately is called distributive adjective یعنی ایک ایسا adjective جو استعمال ہوتا ہے ہر ایک person یعنی ہر ایک آدمی یا پھر ہر ایک چیز کی طرف الحید گی سے اشارہ کرنے کے لیے تو اسے ہم صفت تقسیمی یعنی distributive adjectives کہتے ہیں and these are every each either and neither now let's take a look at their examples every student should work hard یعنی ہر ایک student کو سخت محنت کرنی چاہیے اب اس sentence میں every ایک distributive adjective ہے کیونک اس کے فورا بعد ایک noun آتا ہے جو student اور دوسری بات کہ یہ distributive adjective اس لیے ہے کیونکہ یہ جو students ہیں ان میں سے ہر ایک کی طرف individually یعنی separately اشارہ کر رہا ہے کہ ہر ایک کو سخت محنت کرنی چاہیے number two each man was watching cricket یعنی ہر ایک آدمی cricket دیکھ رہا تھا each بھی ایک distributive adjective ہے اور number two کہ یہ بھی ہر ایک کی طرف separately اشارہ کر رہا ہے کہ ہر ایک آدمی cricket دیکھ رہا تھا number third sentence either girl is busy in the kitchen یعنی کوئی ایک لڑکی kitchen میں مصروف ہے either be at distributive adjective ہے کیونکہ اس کے فورا بعد ایک noun آتا ہے جو ہے girl اور دوسری point اس کی یہ ہے کہ یہ بھی ان میں سے ہر ایک کی طرف separate اشارہ کر رہا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ایک کوئی ایک kitchen میں مصروف ہے number fourth and last sentence neither boy was present yesterday یعنی کوئی بھی لڑکا کل موجود نہیں تھا neither be ایک distributive adjective ہے کیونکہ اس کے فورا بعد ایک سے ہر ایک کی طرف separately اشارہ کر رہا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہ تھا نہ وہ تھا نہ یہ تو neither boy was present yesterday یعنی کوئی بھی لڑکا کل موجود نہیں تھا اب جو آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ sir جو each either اور neither یہ distributive pronouns بھی تھے اور یہ distributive adjectives بھی ہیں so what is the difference between distributive pronouns and distributive adjectives so پریشان مت ہوئی now we are going to differentiate this very simple اگر آپ sentence میں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ each either اور neither استعمال ہوئے ہیں اور ان کے فورا بعد اگر کوئی noun place کیا گیا ہے noun کو رکھا گیا ہے تو آپ immediately یہ سمجھ جائیں گے کہ distributive adjective ہے for example each man was watching cricket یعنی ہر ایک آدمی cricket دیکھ رہا تھا اب یہاں پر each ایک distributive adjective ہے یا distributive pronoun تو میں نے آپ کو کہا کہ اگر اس کے فورا بعد کوئی noun ہوگا تو یہ distributive adjective کہلائے گا تو کیا اس کے فورا بعد کوئی noun ہے جی ہاں each کے فورا بعد ہے man man ایک noun ہے تو اسی لیے یہاں پر each ایک distributive adjective ہے لیکن اگر اس کے فورا بعد کوئی noun نہیں آتا تو پھر جی distributive pronoun کہلاتا ہے for example each of the man was watching cricket یعنی ان لوگوں میں سے ہر ایک cricket دیکھ رہا تھا sentence کا مطلب وہی ہے لیکن یہاں پر ہم نے each کے فورا بعد noun کو ہٹا دیا تو جب اس طرح کا sentence بناتے ہیں تو ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ man تھا پہلے والے sentence میں each man was watching cricket تو man singular تھا لیکن اس sentence میں man وہ ایک plural ہے تو each of جب یہ لگ جائے گا تو جو noun ہے وہ plural بن جائے گا لیکن اس sentence میں helping verb ہے was singular رہے گا کیونکہ بات ہر ایک کی جا رہی ہے ہر ایک کی تو اسی لیے helping verb singular رہے گا لیکن جو noun ہے وہ plural بن جائے گا جیسے each of man اب یہاں پر man m e n ہے یہ plural ہے man کا each of man was watching cricket اب یہاں پر each distributive pronoun ہے نہ ki distributive adjective کیونکہ اس کے فوراں بعد noun ہے ہی نہیں and here are مصروف ہے اس sentence میں either a distributive adjective ہے کیونکہ اس کے فوراں بعد ایک noun ہے girl لیکن اسی sentence کو اگر ہم اس طرح کہیں either of the girls is busy in the kitchen یعنی ان لڑکیوں میں سے کوئی ایک کچھن میں مصروف ہے تو اب either کے فوراں بعد کوئی noun نہیں ہے تو اس sentence میں either a distributive pronoun ہے اور آپ کو یہ point یاد رکھنی ہے کہ یہاں پر دیکھیں جو noun تھا وہ plural ہو گیا اور جو helping verb تھا وہ same رہا جو is تھا ایک sentence neither boy was present yesterday یعنی کوئی بھی لڑکا کل موجود نہیں تھا اس sentence میں neither distributive adjective ہے اور اس sentence میں neither of the boys was present yesterday یعنی ان لڑکوں میں سے کوئی بھی گل موجود نہیں تھا اب یہاں پر neither ایک distributive pronoun ہے کیونکہ اس کے فوراں بعد کوئی بھی noun نہیں ہے اور boys فو پلورل ہو گیا یہ rule آپ کو یاد رکھنا ہے تو I hope کہ آپ نے دونوں کے درمیان جو difference ہے وہ سمجھ لیا and now we turn to the eighth and last kind of an adjective which is possessive adjective possessive کا مطلب ہوتا ہے position یعنی کوئی چیز کسی کی ملکیت ہو نہ اب اس کی definition کیا ہے a possessive adjective indicates position or ownership of a noun or pronoun with something یعنی یہ جو possessive adjective ہوتا ہے یہ noun یا پھر pronoun کا کسی چیز کے ساتھ اس کی ملکیت شو کرتے ہیں یعنی یہ noun یا pronoun کی کسی چیز کے ساتھ ملکیت شو کرتے ہیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں and these are my his her their and your and these words demand a noun after them اور یہ جو لفظ ہوتے ہیں یہ بھی اپنے فوراً بعد ایک noun کو demand کرتے ہیں یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے فوراً بعد ایک noun ہونا چاہیے ورنہ یہ possessive adjectives نہیں بنتے بہت زدی ہیں for example my house is colorful یعنی میرا گھر colorful ہے رنگین ہے اب my یہاں پر ایک possessive adjective ہے کیونکہ اس کے فوراً بعد ایک noun ہے house his face is like a moon اس کا چہرہ چاند کی طرح ہے اب his ایک possessive adjective ہے کیونکہ یہ اپنے فوراً بعد ایک noun carry کرتا ہے جو ہے face her father is an honest man یعنی اس لڑکی کا باپ اماندار آدمی ہے اب یہاں پر بھی her ایک possessive adjective ہے کیونکہ اس کے فوراً بعد ایک noun ہے father our school is larger than your یعنی ہمارا school تمہارے school سے زیادہ بڑا ہے یہاں پر بھی our possessive adjective ہے کیونکہ اس کے بھی فوراً بعد ایک noun ہے school their building is old ان کی building یعنی عمارت وہ پرانی ہے اب یہاں پر بھی their ایک possessive adjective ہے کیونکہ اس کے فوراً بعد ایک noun ہے building ان عمارت اب جو last question ہوگا آپ کے mind میں کہ sir یہ my his her their your our یہ سب possessive cases بھی تو ہیں پرنونس کے جو ہم نے cases آپ پرنونس میں پڑھے تھے جو possessive case تھا ان میں my her your their یہ سب تھے تو what is difference between possessive pronouns and possessive adjectives very simple a possessive adjective is always followed by a noun یعنی جو possessive adjective ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک noun سے پہلے آتا ہے یعنی noun اس کے بعد آتا ہے for example his pan my car your brother اب یہاں پر his my your یہ سب possessive adjectives ہیں کیونکہ فوراں بعد nouns کو place کیا گیا ہے pan ایک noun ہے car بھی ایک noun ہے brother بھی ایک noun ہے and a possessive pronoun is used without a noun اور جو possessive pronoun ہوتا ہے وہ without a noun یعنی noun کے بغیر استعمال کیا جاتا ہے and these are his hers yours theirs ours mine اب سنٹنس میں سمجھیں your car is faster than hers یعنی تمہاری car اس کی car سے زیادہ تیز ہے اب اس سنٹنس میں your car your ایک possessive adjective ہے کیونکہ اس کے فوراں بات car ہے car ایک noun ہے لیکن جو last میں hers ہے وہ ایک possessive pronoun ہے کیونکہ وہ without a noun ہے اس کے ساتھ کوئی بھی noun یعنی یہ تمہارا فون نہیں ہے it is his یہ اس کا ہے اس سنٹنس میں جو your phone ہے your ایک possessive adjective ہے کیونکہ اس کے فوراں بعد ایک noun ہے phone لیکن جو last میں his ہے وہ ایک possessive pronoun ہے کیونکہ اس کے بعد یا پھر اس کے ساتھ کوئی بھی noun استعمال نہیں کیا گیا کائنٹس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہو گا اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ نیچے کمنٹس بوکس میں ہمیں بتا سکتے ہو اور اگر آپ کو یہ ویڈیو informative لگی اور اگر آپ ہم سے جڑے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ یہ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری جو مزید گرمر کی ویڈیو جلد بلکہ بہت جلد آنے والی ہیں ان کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچتی رہیں گی اور آپ وہ ویڈیو تک رہیں گے تک رہنگ تک کیر اللہ حافظ